صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نیند کی کمی کے بارے میں بتائیں گے کہ نیند کا نا آنا یہ بھی ایک بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے غزہ جو اس کے لیے ضروری ہے اس کا اتمام فرمایا اور اس کے ساتھ جاگنا اور سونا یہ بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے تو اگر نیند نہ آئے اور کم آئے تو اس سے پھر آگے مزید بیماریاں پھیلتی ہیں تو اس کے کئی وجوہات ہیں کہ جس طرح دماغی کمزوری یا خون کا بہت زیادہ کم ہو جانا یا گرم چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا سگرٹ نوشی خکا چائے وغیرہ یا شراب یا اس قسم کی خوشک چیزوں کا زیادہ استعمال جس سے نیند ختم ہو جاتی ہے اور نیند کم آنا شروع ہو جاتی ہوئی اور اگر نیند آئے بھی تو وہ گہری نیند نہیں ہوتی بے خوابی کی شکل میں آتی ہے تو جس کی وجہ سے انسان کی تھکاوٹ دور نہیں ہوتی اور انسان تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو اصل میں نیند بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ جب ہم سارا دن کام کاج کرتا ہے تو تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے ازا تھک جاتے ہیں تو رات اللہ تعالیٰ نے انسان کے آرام کے لئے بنائی ہے تاکہ رات کے وقت انسان آرام کرے اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے لیکن بدقسمت ہی کہ ہم کچھ سنت طریقوں سے ہٹ گئے اور کچھ ہماری غزائیں اس قسم کی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ہم بے خوابی کا شکار ہو گئے تو پھر آگے اس سے جو مزید بیماریاں پھیلتی ہیں کہ اس سے جنون ہو سکتا ہے مال یہ خولی ہو جاتا ہے غصہ بڑھ جاتا ہے اور ہر وقت انسان پریشان رہتا ہے اور تھکا تھکا رہتا ہے تو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کے حصول ہیں ان کو چھوڑ دیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا یہ صحت کے لئے بہترین ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ عشاء کی نماز کے فوراں بعد کچھ دیر ذکر کرتے اور پھر سو جاتے اور پھر صبح تحجید کے ٹائم اٹھتے اور پھر صبح کی نماز جماعت سے ادا فرماتے اور پھر اشراق پڑھتے پھر بعد میں قلولہ فرماتے لیکن ہماری درتیب بدل چکی ہے کہ ہم سارا دن کام کرتے ہیں اور دنیا کی عیرس اتنی بار چکی ہے کہ رات کو بھی ہم آدھی آدھی رات تک کام کرتے رہتے ہیں پھر صبح ہم گیارہ بارہ بجے اٹھتے ہیں تو جو طریقہ سنت ہے اس سے بھی ہم ہٹ گئے اور ہماری غزائیں بھی جو ہیں وہ بھی ناکس ہیں جس کی وجہ سے ہم بیماریوں کا شکار ہو گئے نیند نہ آنا اور کم سونا اس سے کئی بیمارییں پیدا ہوتی ہیں تو اس لئے ہمیں اپنی نیند کا خاص طور پر خیار رکھنا چاہئے اور اگر کسی وجہ سے غزائے ناکس استعمال کرنے کی وجہ سے اگر خوشکی بڑھ جائے تو نیند کی کمی آ جائے تو پھر اس کا ازالہ کرنا چاہئے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہئے جن سے نیند کم ہو گئی ہے چائے کی کسرت کی وجہ سے کم ہو گئی ہے تو چائے چھوڑ دینا چاہئے اس کی جگہ دودھ استعمال کرنا چاہئے اور اسی طرح سگرڈ کا زیادہ استعمال یا حقہ یہ بھی نیند کو کم کرتا ہے تو صحت کے لئے یہ چیزوں کو چھوڑنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر سنت طریقوں کو بھی بنانا چاہئے کہ رات کو جلدی سو جانا چاہئے اور صبح جلدی اٹھنا چاہئے اور اللہ تعالی نے دن کام کرنے کے لئے بنایا اور رات سونے کے لئے بنائیے تو ہمیں دن کو کام کرنا چاہئے اور رات کو سونا چاہئے اور جو روزی اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھے وہ تو ملنی ہی ہے تو اگر اس چیز پر یقین آ جائے توقع آ جائے تو پھر یہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے جس طرح ہم سے تو پرندے پرندوں کو جو جو ترتیب انہوں نے اپنی ترتیب خراب نہیں کی کہ پرندے صبح جلدی اٹھتے ہیں پھر جب سرج نکل آتا ہے تو پھر اپنی غزہ کے لئے اللہ کے توقع پر نکل جاتے ہیں اور شام سے پہلے پہلے اپنے گانسلوں میں آ جاتے ہیں آج تک کوئی کسی نے پرندہ دیکھا کہ رات کو اڑتا پھر رہا ہو کبھی نہیں تو اگر پرندہ اپنی فطرت کو نہیں بدل رہا تو انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنی فطرت کو بدل چکا ہے اپنے اصولوں کو بدل چکا ہے جس کی وجہ سے اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اگر کسی وجہ سے یہ نیند کی بیماری پیدا ہو چکی ہے تو اس کا ازالہ کرنا چاہئے اور پھر اس کے ساتھ یہ نسکہ بینوٹ فرمال ہے کہ مغز بادام بیس گرام مغز قدو بیس گرام مغز کھیرہ بیس گرام سونف بیس گرام کشلی دس گرام کاؤ دس گرام اور مصری سو گرام ان سب ادویات کو کوٹ کر اس کا صفوب بنا لیں اور ایک چمع صوبہ اور ایک چمچ رات کو کھانے کے گھنٹ بعد استعمال کریں اور رات کو دودھ ضرور استعمال کریں خوشک چیزوں سے پریز کریں اور جو چیزیں تری رکھتی ہیں رتوبت رکھتی ہیں ان کو زیادہ استعمال کریں کیونکہ خوشکی کی بزن سے نیند کام ہو جاتی ہے تو نیند اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے دعا اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی جسمان نروانی بیماری سے محفوظ فرم